سلام میرے عزیز لیسنرز ویلکم بیکٹو یور اون چینل سلف بلیف ویچی سپیشلی لیمیٹ فور نوو لورز ٹوڈی ایس دی اپیسوڈ ٹو آف دی نوو ہچکیا محبت کی سو لیٹس سٹارٹ اٹ مہنور چائے کا کب زریاب کو دیکھ کر خود خاموشی سے اپنی چائے پینے لگی اس کی یہ خاموشی زریاب کو عجیب سی لگ رہی تھی جب کافی دیر مہنور نے کوئی بات نہیں کی تو زریاب نے اپنا لاب ٹوپ بند کر کے اسے پکارا مہنور مگر کوئی جواب نہ ملا کچھ دیر وہ اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھتا رہا پھر اٹھ کر اس کے قریب جا بتا کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ تمہیں بتانے کا فائدہ کون سا تم نے حل کر دینا ہے دوسری شادی کے علاوہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ میں حل کر دوں گا زریاب نے مہنور کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا مجھے بیٹا چاہیے دیکھو سب کے بیٹے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہو میرا بیٹا کیوں نہیں ہے میں جب حمین کو دیکھتی ہوں تو مرے دل کو کچھ ہوتا ہے تم نے اس دن سنا نہیں کتنے پیار سے موسیٰ نے نرمین کے لیے کہا تھا کہ اس کی پہلی اور آخری محبت اس کی ماں ہے پانور ہمیشہ کی طرح بولتے بولتے جس پات کی شدت سے رونے لگی کیا ہو جاتا ہے تمہیں یار زرناب ہے نا ہمارے پاس کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے کوئی اولاد نہیں وہ ایک بیٹی کو بھی ترس رہے ہیں شکر کرو اللہ نے ہمیں اتنی لائک اور خوبصورت بیٹی دی ہے ملک کے بہترین وکیلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے پر ہے تو بیٹی نہ محنور پلیز نہ خود پریشان ہو نہ مجھے کیا کرو اللہ کی رضا میں راضی رہو تم تو مجھ سے زیادہ اللہ والی ہو پھر نہ شکرے لوگوں کی طرح گھیلہ کرنے کیوں بیٹ جاتی ہو زرناب نے محنور کے آنسوں صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی خزیفنی دل کے ہاتھوں مجھ پور ہو کر پھر اسے خود ہی کال کر لی ہمیشہ کی طرح تیسری بار کال کرنے پر اس مہترمہ کی آواز سنائی تھی میرے جیسا پلو کا پتھا اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جسے آواز سے محبت ہو گئی ہے ایک آواز تھی کیا جانے کس کی آواز اس نے آواز کا رشتہ بھی نہ رکھا لوگ ارے واہ آپ کو شائری ہے شائری پسند ہے میری طرح چلو جی چھٹی ہوئی ہزیفہ آپ کی بریکٹ شیر پڑھا تھا کہ مجھ سے امپریس ہو مگر وہ شیر سے امپریس ہو گئی باس اومہ کی بات سنتے ہی ہزیفہ نے جواب دیا اصل میں مجھے شائری پہت پسند ہے اور گھر والے میرا بہت مزاک اڑھاتے ہیں بیسے بھی مردوں کو شائری سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا اسی لئے مجھے حیرت ہوئی شکر ہے آج پہلی بار تمہارے موہ سے گھر والوں کا ذکر سنا ورنہ مجھے تو یہ لگنے لگا تھا کہ تم پیدا نہیں ہوئی بلکہ اگی ہو ہزیفہ کے جواب پر وہ نراز ہو گئی ایسی بھی کوئی بات نہیں میرے امی ابو ہیں ایک بڑی بہن اور بھائی بھی ہیں ہم پانچ لوگ ہیں بریکٹ زبردست ہزیفہ شاہ باش گصے میں ہی صحیح چلو کچھ تو اس نے اپنے بارے میں بتایا آپ اس وقت کہاں ہیں معصومہ کے سوال پر پہلے ہزیفہ خوب آسا پتہ میں کتنی دیر سے سوچ رہا تھا کہ ابھی تک تم نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا اور اتنے میں تم نے پوچھ لیا ایسا لگتا ہے جیسے تم رو کی ایجنٹ ہو اور انہوں نے تمہیں ایک پاکستانی آرمی آفیسر کی مخبری پر لگایا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے بس میں آرمی آفیسر مجھے اچھے لگتے ہیں اور آپ ایوییشن جوائن کر لیں تو تو ہزیفہ نے معصومہ کے ادورے فکرے کو دھورایا تو اور بھی اچھے لگیں گے اگر ایسی بات ہے تو پھر ایوییشن کے لیے اپلائے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے معصومہ کی خنقتی آواز ہزیفہ کے دل کو شاداب کر گئی بارش شائری چائے میں اور تم ہائے خودے پر نیک لمبا سانس لیتے ہو یا برستی بارش کو دیکھ کر کہا اونٹے پربت نیلے ساگر بھاگل بارش تم اور میں کالے بادل ریمجھم بارش نیلا آنچل تم اور میں مہنڈی خوشبو کاجل آنچل بند آتے لی تم اور میں دور میں دو دفعہ کافی پی چکا ہوں میں بلکل ٹھیک کہتی ہے لگتا ہی نہیں کہ تُو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے تیری باتوں سے لگتا ہے کہ تُو کسی سکھ گاؤں کی ماسی بسندتو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں نکال کر لاتا ہے انہیں اجاد کرنے والے بھی اب تک مرخب گئے ہوں گے آج تک تیرے موہ سے انگلیش میں کوئی کہاوت یا ضربل مثل نہیں سنی چھوڑ تُو میری تریفے نہ کیا کر اپنا مسئلہ بتا کے کیا ہے یار وہ اس دن تُو کہہ رہا تھا نا کہ مجھے اب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ہمین سے مس ماسومہ کے بارے میں بات کرے انسان تین چیزیں کبھی نہیں چھپا سکتا محبت خانسی اور پاپڑ کھانے کی آواز خانسی تجھے ہے نہیں پاپڑ تُو کھا نہیں رہا پیچھے بچ گئی بچاری محبت جسے تُو کرتا رہا ہے مگر خاص سے بےہودہ طریقے سے ہمین نے ٹیبل کو اپنی انگلیوں سے بجاتے ہوئے کہا مجھے وہ بہت اچھی لگنے لگی ہے میں اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں مگر پھرحال تو آپ صرف یہ سوچیں کہ ہائی کمان نے آپ کے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے مطلب کب تُو اوپر مورچے میں کب تک جا رہا ہے برف تو بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے وہ تو پھر سیاہ چن کی برف ہے بس یہ ایک ماں کی چھٹی ہے اس کے بعد سیدھا اوپر بس بس اتنا اوپر نہ چلے جانا کہ پھر سیدھا زمین کے نیچے جانا پڑے کمینے میں اپنی شادی کے خواب دیکھ رہا ہوں اور تجھے مجھے زمین کے نیچے پہنچانے کی پڑی ہے حزیفہ نے ہمین کو زور سے مکا مارا کیا چیز ہے یہ مسما سوما مجھے یہ مسٹری ہر صورت میں سوف کرنی ہے اور تو اس میں میری مدد کرے گا حزیفہ نے مدد طلب نظروں سے ہمین کے طرف دیکھا عشق تماشا لگائے رکھتا ہے اکل تالیاں بجاتی ہے ایڈوکیٹ ہمین ملک مجھے تو تیرے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے بات بات پر شیر ہمین کے شیر بڑھنے پر حزیفہ نے اسے تفتیشی نظروں سے دیکھا میں تیری طرح نہیں کروں گا کہ ہر کسی کے آگے روتا بھی رو بلکہ سیدھا لڑکی کے باپ کے پاس جاؤں گا اور اپنا کیس جیت کر ہی لوٹوں گا سمجھے چلو کچھ کھانے کا آرڈر کر کھالی کافی سے پیٹ نہیں بھڑتا حزیفہ نے ویٹر کو اشارہ کیا جبکہ ہمین اپنے موبائل پر ریسیف ہونے والے میسٹس کو پڑھ کر کچھ پریشان ہو گیا ڈیرے پر اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے بڑے سیال یعنی مہر علی سیال کے دادا شوکت علی سیال ان سے الیکشن کے بارے میں ضروری باتوں میں مصروف تھے جب مہر علی سیال انتہائی غصے کے آنم میں داکھن ہوا دادا آپ نے ابھی تک اس کا کچھ نہیں کیا مجھے لگتا ہے جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا پڑے گا اوک آ کے آرام سے پھر لوگوں کو چلے جانے کا کہا تیری جوانی تجھے پریشان کر رہی ہے یہ عجیب بات نہیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی پریشان کر رہی ہے تو پہلا انسان نہیں جو جوانی چڑھا ہے سب پر آتی ہے جوانی مستانی شوکت علی نے ہستے ہوئے مہر کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اوے گامے یہ ہکا گرم کر گلا جیسے ہی گامے جو شوکت علی کا خاص بندہ تھا ہکا لے کر گیا تو شوکت علی نے رازداری سے مہر کے کان میں کہا اوے گدھے بے وکوف تو جو کتنی بار بولا ہے سب کے سامنے اپنے بکواس بند رکھا کر یہاں بہت سے ابھی بھی اس کے وفادار ہیں مگر گاما آپ کا خاص آدمی ہے شوکت علی کی بات سن کر مہر نے قدر ناغباری سے جواب دیا وہ اس کا بھی خاص آدمی رہ چکا ہے سمجھیں میں نے تجھے جس کام سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا آپ نے کس مسخرے کے پاس بھیج دیا تھا وہ ایڈوکیٹ ہمین ملک وکیل کم اور سرکس میں کام کرنے والا جو کر زیادہ لگتا ہے مہر کے جواب پر شوکت علی نے حیرت سے مہر کو دیکھا پتر تو کھوتے کا کھوتا ہی رہی ملک کا سب سے نامبر اور قابل وکیل ہے کئی کئی ماں اسے اپنا مقدمہ دینے کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں پر ایک تفاہ وہ ہامی بھر لے تو سمجھو کہ کیس ہم جیت گئے یہی اس کی خوبی ہے آج تک کوئی مقدمہ نہیں ہارا ہمیں مستقبل میں اس کی بہت ضرورت پڑھنے والی ہے ٹھیک ہے پر اس لڑکی کا کیا کرنا ہے وہ تو میرے پر چھوڑ دے ابھی الیکشن ہونے والے ہیں میں کسی قسم کا ہنگامہ افورڈ نہیں کر سکتا پتہ نہیں آپ اس کا کب بندبست کریں گے جب پانی گردن کے اوپر سے گزر جائے گا مہر کہتا ہوا دیرے سے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا جب شیدہ بھاگا بھاگا آیا بڑے سیال صاحب آج پھر بی بی ہنگا ہنگامہ کر رہی ہیں اس کی تو میں خبر لیتا ہوں مہر جو بیٹھنے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھوڑ رہا تھا زور سے بند کرتے ہوئے اندر کی طرف پڑھ گیا کتنی مرتبہ کہا ہے جوان کھون ہے اس کے سامنے مت ایسی باتیں کیا کرو آج پھر گھر میں تماشا لگی گا ماما ایک بات بتائیں آپ رادی سے پہلے بھی ایسی ہی کرتی تھی کہ بابا کے ساتھ رہ کر ایسی ہو گئی ہیں ارتضاء نے حالہ کے ساتھ دیوار پر پھولوں کی بیلیں سیٹ کرتے ہوئے پوچھا جی نہیں تمہارے بابا انتہائی بور انسان ہے انہیں ان چیزوں سے کوئی گرس نہیں مجھ میں یہ خوبیاں خدا کی طرف سے ہیں چلو اب نیچے آجاؤ بہت ہی زبردست ریکوریٹ کیا ہے ارتضاء نے پورے ٹی وی لاؤنچ میں نظر مارتے ہوئے حالہ کو تات دی شکریہ مگر تم دیکھنا تمہارے بابا کو بلکل بھی یاد نہیں ہوگا کہ آج ہماری شادی کی سار گرہ ہے پر ہمیں تو یاد ہے نا اترت اور ہیبا نے لاؤنچ میں داخل ہوتے ہوئے کہا اوہو چڑیا آئی ہے ارتضاء نے ہیبا کو چڑھایا ایک تو ہنین بھائی ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں اور اب آپ بھی ہیبا نے حالہ سے گلے ملتے ہوئے ارتضاء کی طرف دیکھ کر کہا کبردار جو کسی نے میری بیٹی کو تنگ کیا تو حالہ نے ارتضاء کو تنبیح کی جبکہ اترت نے خوب دل کھول کر ڈیکوریشن کو سراہا آج تمہارے ساتھ پٹاکھا نہیں ہے کھیر ہے ارتضاء نے شرٹ کے بازو سی دیکھرتے ہوئے رامین کا پوچھا آئے میں آپ کو ایک زبردست راس کی بات بتاؤں کیا بات ہے حالہ نے مسکورا کر اترت سے پوچھا آپ ہی میں چاہ رہی تھی کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ مل کر ہنین بھائی کے گھر چلیں حضیفہ کی تھوڑی سی چھٹیاں بچی ہیں پھر وہ تین ماہ بعد آئے گا تو حالہ نے ناسمجھی سے پہلے اترت اور پھر ہیبا کو دیکھا تو پھپو ہم سب چاہتے ہیں کہ حضیفہ بھائی کے جانے سے پہلے رامین اور ان کی منگنی کر دی جائے کیسا اپنی بات کے آخر میں ہیبا نے باری باری حالہ اور ارتضاء کی طرف دیکھا جو اس خبر سے زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھے حضیفہ باتھروم میں تھا جب اس کا موبائل پچھنے لگا کیا ہے وہاں بھی چہن سے رہنے نہیں دیتے حضیفہ نے ٹاول سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے خود کلامی کی مگر موبائل پکڑتے ہی ایک دل فریب مسکرات ہونٹو پر آ گئی ذہن سیب آج آپ نے کیسے یاد کیا کہاں دس صفحہ کال کرنے پر آواز سننے کو ملتی تھی اور کہاں چناب نے خود کال کی سورج کہاں سے نکلا ہے سورج تو نکلا ہی نہیں یہ تو بارش ہو رہی ہے حضیفہ نے ٹیروز پر نظر مارتے خود ہی کہاں آپ کہاں تھے اتنے دنوں سے کال نہیں کی دوسری طرف سے ماسومہ کی اداس آواز آئی جسے حضیفہ نے اپنی خوشی میں محسوس ہی نہیں کیا یعنی تم نظر انداز کرو ہمیشہ اور ہم انتظار کریں مسلسل ایک سوال پوچھو جیس ضرور پوچھیں بلکہ دو پوچھیں بریکٹ اس نے مجھے گائٹ سمجھ لیا ہے حضیفہ نے دل میں سوچا یہ مرد عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی کیوں سمجھتے ہیں جو لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے رشتے بھی باٹا اور سرویس کی دکانوں پر ڈھونڈے میرا مطلب ہے جاہی لوگ ہیں ورنہ وجود زند سے کائنات میں رنگ ہیں آپ کی سوچ کتنی اچھی ہے سمرت آپ جیسے کیوں نہیں ہوتے ماسومہ کے جواب پڑھو حضیفہ ہنسا اچھا سنو میں تین ماہ کے لیے اوپر کیمپ میں جا رہا ہوں شرائد بات نہ ہو سکے مگر جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں ضرور تمہیں کال کروں گا اپنا خیال لکھنا حضیفہ کی بات سنتا ہی دوسری طرف سے کال بند ہو گئی حضیفہ نے حیرت سے موبائل سکرین کو کچھ دیر دیکھا پھر سرنفی میں ہلاتا باہر کی جانے پڑ گیا نرمین نرمین کیا ہو کیا ہے کیوں پانگلوں کی طرح چیخ رہے ہو نرمین جو بالکل ہنین کے ساتھ ہی بیٹ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اچانک اس کے چیخنے پر بول پڑی یار مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہنین نے اندھے لوگوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کر دیئے پلیز یار ڈراؤ تو نہ نرمین کی رونے والی شکل دیکھ کر ہنین کو ہسی آ گئی بیوی اور سورج دونوں کو گور کر دیکھنے کے بعد آنکھوں میں روشنی نہیں رہتی بتمیز تم نے مجھے ڈراؤ دیا تھا ذرا شرم نہیں آتی تمہیں جیسے ہی نرمین نے ہنین پر افسوس کرتے ہوئے دوبارہ کتاب پکڑنا چاہی ہنین نے اس سے کتاب چھین لی تمہارے سامنے ایک خوبصورت بلکہ انتہائی خوبصورت انسان بیٹھا ہوا ہے جسے دیکھ دیکھ کر دی نہیں بڑھتا اور تم یہ بلیک اور وائٹ کتاب پڑھ رہی ہو حیرت ہے تم پر سیریسلی نرمین نے اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے کہا ہنڈرڈ پرسن سیریسلی ہر آتمی اتنا برو نہیں ہوتا جتنی اس کی بی بی اس کو سمجھتی ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا اس کی ماں اس کو سمجھتی ہے ہنین نے اپنی گول مجھور آنکھیں گھما کر کہا اچھا اگر تم آج گلتی سے سیریس ہو تو پھر سنو میں چاہ رہی ہوں کہ کیوں نہ شادی کر دی جائے ابھی نرمین نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہنین آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بول پڑھا یا اللہ تیار لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے مجھے یہ دن دکھایا برنا کتنے مرد بلکہ تقریباً سارے مرد اس حسرت کو لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں نرمین مجھے تم پر فقر ہے میں تو آگے ہی سوچ رہا تھا کہ کیسے تمہیں بتاؤں بگر تم نے میری مشکل آسان کر دی کون سے مشکل نرمین جو نہ سمجھی اسے ہنین کے بات نے سن رہی تھی بول پڑی بات دراصل یہ ہے نرمین ملک صاحبہ یہ جو اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت میاں دیا ہے نا جس کی آپ کو ذرا قدر نہیں ہے ہیرے جیسے بچے کو رول کر رکھ دیا ہنین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اداسی سے کہا کیا بات ہے صاف صاف کہو مجھے تمہارے ڈرامی سمجھ نہیں آتے تم وعدہ کرو درمیان میں نہیں بولوگی پھر بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ ہنین نے بیٹ پر نظر گھومائی کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں بڑی ہوئی جس سے ہنین کا سر پھاڑا جا سکے یہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو نرمین نے ہنین کو اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا میری جان اسے سیلف ڈیفنس بولتے ہیں خیر بات یہ ہے کہ ذراعب دوسری شادی کر رہا ہے جیسے ہی ہنین نے یہ کہا نرمین کا حیرت سے مکھل گیا مگر کیوں کتما نور سے بہت محبت کرتا ہے پہلی بات مو بند کرو دوسری اب اگر تم بیچ میں بولیں تو پھر سزا ملے گی اور تیسری بات محبت اپنی جگہ اور شادی اپنی جگہ بات سمجھ نہیں آئی نرمین نے نوی میں زرہلایا میں سمجھاتا ہوں ہنین نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا دیکھو ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے مگر ہم ملک سے شادی تو نہیں کر سکتے بیسے اگر ایسا ہو جاتا تو بکواز بند کرو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہنین نے ان لیے سے نرمین کو کھاموش کر رہا کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ گداری نہیں کرتا اسے لیے اگر زرہاں دوسری شادی کرے گا تو دبیر بھی کرے گا اور اگر دبیر کرے گا تو ساتھ ساتھ ہنین نے بیٹ سنی سے اترتے ہوئے سلیپر پہننا شروع کیے کیونکہ نرمین کا ہاتھ اب کشن کی طرف بڑھ رہا تھا دیکھو گریلو تشدد پر اب کانون بن چکا ہے میں وکیل کروں گا تمہیں جیل ہو جائے گی تم اور تمہارے وکیل کی ایسی کی تصیح نرمین نے پوری قوت سے کشن ہنین کی طرف پھنکا مگر ہنین کشن کے پہنچنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر جا چکا تھا اچھی خاصی بات کا ستیا ناز کر دیا سوچا تھا آج ہمین اور موسیٰ کی شادی کے بارے میں بات کروں گی مگر نرمین سر ہلاتی دوبارہ کتاب پڑھنے لگی جبکہ ہنین ہمین کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر ادھر چلا گیا زرناب اپنے کیبن میں بیٹھی آج کے کیس کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ تھوڑی دیر میں اسے کوٹ کے لیے نکلنا تھا کیبن کا دروازہ نوک کے ساتھ کھلا اور ایسا عمومن ہمین کرتا تھا اس لئے زرناب نے پیپر سے سر اٹھا کر آنے والے کو نہ دکھا کیسی ہیں آپ؟ مہر سیال نے اپنے گلاسز اتارتے ہوئے بڑے دوستانہ لہجے میں پوچھا آپ کون؟ زرناب نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا اور انتہائی ناگواری سے کہا مجھے مہر علی سیال کہتے ہیں آپ کے پاس میرا گائبانہ تارک تو ہوگا؟ دل پڑے مسکرہ ہر چہرے پر سجائے مہر نے جواب دیا خوبصورت چہرہ دراز کرد براؤن آنکھیں اس پر قیمتی لباس اور دوستانہ لہجہ پیشک اس کے پرسنالٹی زرناب کو اچھے لگی جی آپ کے کچھ لوگ میرے پاس ایک جائداد کا کیس لے کر آئیتے ہیں مگر میں ایسے کیس نہیں لیتی اس لیے معصرت کر لی تھی پھر آپ نے آنی کا مقصد میری سامت سے باہر ہے یہ جائداد بھی ایک مسلوم لڑکی کی ہے مہر کے جواب پر زرناب نے اپنی کلائے پربندی گھڑی پر نظر مارتے ہوئے معصرت کی مجھے کوٹ کے لیے نکلنا ہے اس بارے میں پھر بات کریں گے جنہیں شکر ہے آپ نے بات کے لیے حامی تو بھری آپ کا بہت بہت شکریہ مہر کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا اور آگے بڑھ کر زرناب کے لیے دروازہ کھلا اسے اتفاق کہیں یا مہر کی بدقسمتی جیسے ہی اس نے دروازہ کھلا آگے سے ہمین اسے ٹکرا گیا بہت جی جیدر دیکھتا ہوں ادھر تم ہی تم ہو مگر ادھر کس چکر میں ہمین کے بوشتے پر کی وجہ سے بولا کچھ نہیں وہ کیس کے سلسلے میں آیا تھا میں نے منا کیا تھا آپ کو اس دن کچھ سمجھ نہیں آئی حالانکہ صاف صاف اردو میں بولا تھا مہر کے جواب پر ہمین نے سوچتے کہ ایکٹنگ کرتے ہوئے زرناب کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی ایکسکیوز می میسٹر ہمین مجھے دیر ہو رہی ہے راستہ پلیز ہمین فلحال راستہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا مگر اس کے موبائل پر ماشیس ٹون بجے جس کی آواز سے اس کے تاثرات پتل گئے جی ضرور ہمین نے سوائٹ پر ہوتے ہوئے دونوں کو راستہ دیا شکریہ پھر ملکات ہوگی بلکہ بہت جلد ہوگی مہر نے کلاسز لکھاتے ہوئے ہمین کو کہا توڑی جو اس نے مجھ سے تو جوڑی رکیب سے انشاء تو میرے یار کی بس جوڑ توڑ دیکھ ہمین نے دونوں کو کوریڈور میں جاتے دیکھ کر سوچا اور اپنا موبائل نکالنے لگا رامین اس وقت کالیج کے کیفیٹیریا میں میز پر بیٹھ کر دوسری لڑکیوں کو پڑھائی پر بھاشن دے رہی تھی جب ہبا کیفیٹیریا میں داکھل ہوئی سٹوڈن لائف کے اصور نمبر ون اپنے بیٹ سے پیار کرو یہ تمہارا اپنا ہے نمبر ٹو دن کو آرام کرو تاکہ رات کو جاک سکو نمبر ٹری کتابیں پاکیزہ ہوتی ہیں اس لئے انہیں ہاتھ نہ لگو نمبر فور کوئی کام کل پر نہ چھوڑو بلکہ ہمیں شپرسوں یا ترسوں پر چھوڑو نمبر فائب اگر تمہارا پڑھنے کا دل چاہے تو بیٹھ جو جب تک یہ احساس ختم نہ ہو جائے نمبر سکس یہ مت بھولو کہ پڑھائی ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے اسے بیمار لوگوں کے لئے چھوڑ دو سب گرلز نے رامین کو تالیاں اور ٹیبل بجا کر داد دی رامین کی بچی نیچے اتر اگر پرنسپل کو پتہ چلا نا تو وہ تجھے کالیج سے نکال دے گی اور اس سال پھر تُو ایفے نہیں کر سکے گی کچھ شرم کر تیرے ساتھ کی لڑکیاں ایم میں کر رہی ہیں میس ہیبہ میرے پاپا کہتے ہیں کالیج جانا اہم ہے پاس ہونا نہیں انہوں نے بھی چھ سال لگا دیئے تھے ایم بی اے کرتے مطلب تُو چھ سال میں ایفے کرے گی ہیبہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا پتہ نہیں مگر تجھے کتی رینشن ہو رہی ہے مجھے ہی ہوگی نا کیونکہ جب تک تُو ایفے نہیں پاس کرے گی تب تک ہم ہزیفہ بھائی کی شادی نہیں کر سکتے مطلب مطلب یہ رامین صاحبہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو پکا پکا اپنے گھر لے جائیں ہزیفہ بھائی کی دلند بنا کر ہیبہ کی بات سنکر رامین نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا ہزیفہ نے کیا کہا اسے پتہ ہے اس بات کا جی بالکل ان کے سامنے ہی بات ہوئی تھی وہ بھی کچھ ہیں ایسی کی تیسی اس فوجی کی اب تُو چپ کر کے ادھر بیٹھ رامین نے ہیبہ کو کرسی پر بٹھایا اور ہاں بیچ میں بولی نہ کیونکہ میں تیری سینئر ہوں پڑھائی میں بھی اور عمر میں بھی رامین نے ہیبہ کو وانڈ کرنے والے انداز میں کہا اور خود ہزیفہ کو کال کرنے لگی ہزیفہ اس وقت گاڑی ڈرائب کر رہا تھا جب رامین کا نام موبائل سکرین پر چک مکایا جی جناب حکم ایک ہاتھ سے کال اٹینٹ کرتے ہوئے ہزیفہ نے گاڑی کو سڑک کے کنارے پر روکا حکم کے بچے میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فان کیا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرتا چاہتی لہٰذا تم شرافت سے اپنے والدین کو منہ کر دو رامین کی اتنی بیباکی پر پہلے تو ہزیفہ حیران ہوا پھر حضنے لگا پتہ چلتا ہے کہ انکل ہنین کی بیٹی ہو تم بہن بھائی سب ایک ایتم ہو مگر میں ایک انتہائی شریف اور فرما برطار بیٹا ہوں جہاں بھی میرے والدین کہیں گے میں وہیں شادی کروں گا میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جو لڑکی آپ کو پسند ہے وہیں میری پسند ہے بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کس دن اور کہاں سہرہ باند کر جانا ہے میں چلا جاؤں گا اور آپ کی لڑکی بہو کو لے کر ہی لوٹوں گا حضیفہ کے جواب نے رامین کتن بدن میں آگ لگا دی یعنی میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے مسٹر حضیفہ تم فوجی کتنے شریف ہوتے ہو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج سے میں آپ کی بہن ہوں سمجھے اگر آپ نے مجھ پر ذرا بھی گندی نظر رکھئے تو سیاہ چین میں تم شہید ہو یا نہ ہو مگر میرے ہاتھوں جامی شہادت ضرور نوش فرما لگے گندی نظر حضیفہ ہزا اچھا چھو ٹھیک ہے میں گندی نظر نہیں رکھتا مگر صاف تو رکھ سکتا ہوں نا حضیفہ نے رامین کو مزید چھڑا نہ گندی نظر اور نہ ہی صاف نظر سمجھے بلکہ تم مجھے دیکھو گے ہی نہیں میں جہاں بھی نظر آؤں فوراں اپنی نظریں نیچے کر لینا تم نے سنا نہیں ایمان مالو اپنی نظریں نیچے رکھو بہت جی اپنے مطلب کے لیے کیا کچھ یاد آ جاتا ہے ویسے اپنے بارے میں کیا خیال ہے اگر تم میری بات مان لوگے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے بڑیانے بنا کر دوں گی جسے کھاتے ہی تمہارے چودہ طبق ایک دم روشن ہو جائیں گے جبکہ پندرما بھی تھوڑا تھوڑا روشنی دے گا فیلحال تم سے بات کرنے کی چکر میں میں نے ٹرافک بلوک کر دی ہے اس مسئلے پر بات میں بات کرتے ہیں کیسے ہی ازیفہ نے کہا رامین نے کال کار دی یہ کیا مسئبت ہے ہر لڑکی پوری پاسٹو نے بغیر ہی کال کار دیتی ہے اسے ماسومہ یاد آگئی ماما کیا بات ہے آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں ارتضا نے پلیٹ میں نکلے گرم گرم نگٹس کھاتے ہوئے حالہ سے پوچھا بہی بات ابھی تمہارے بابا آتے ہوں گے پھر مل کر سب کھاتے ہیں تم کیا مرگوں کی طرح ہر پلیٹ میں اپنی چونچ مار رہے ہو یہ تو میری بات کا جواب نہیں ارتضا نے فنگر جیپس اٹھاتے ہوئے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے لہٰذا اپنا مو بند رکھو اور ہاں آج ہم سب ہنین کی طرف جا رہے ہیں رامین کا رشتہ لے کر اسی لئے تم شام میں گر پر ہی رہنا جو حکم بریکٹ اچھا تو اسی لئے پریشان ہے پلیز ایک سموسا بھی چکھلو ارتضا نے حالہ کا موچ نومل کرنے کے لئے کہا ارتضا اب اگر تم نے کسی چیز کو چھڑا تو مجھ سے چمچہ کھاؤں گے جس پر ارتضا ہنسنے لگا گر کے ساتھ جو چھوٹا سا سربن کوارٹر تھا جس میں ایک چرپائی چھت والا پنکھا اور دو پرانی زمانے کی کرسیاں اور ایک بوسودہ بوسیدہ کپڑوں کا صندوق موجود تھا یہ زرتاشے کی کل کائنات تھی مگر یہاں بھی وہ کم ہی دن گزارتی زیادہ تر تو کتے کے کمرے میں سزا کے طور پر دن گزرتے کیونکہ اس کتے سے بہت ڈر لگتا تھا اسی لیے جب بھی چوچی نے سزا دینی ہوتی وہ اسے اپنے شکاری کتے کے ساتھ باندھ دیتی شروع شروع میں زرتاشے بہت روتی اور چیختی چلاتی مگر اب اسے قرار آ گیا تھا کیونکہ کتے سے زیادہ وہ اب انسانوں سے ڈرنے لگی تھی آج بھی پورے ایک ہفتے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اسی لیے بہت خوش تھی جب بھی وہ خوش ہوتی اپنے آپ سے باتیں کرتی گھر کے ملازموں کا خیال تھا کہ اس پر کسی آسیب یا چڑیل کا سایا ہے اس کی وجہ زرتاشے کی وہ خوفناک کہہ کہے اور رونے کی آوازیں تھیں جو اس کے کمرے سے آتی میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب جب بھی پیشی ہوگی میں جج کو سب سچ بتا دوں گی آخر کب تک میں ان لوگوں سے ڈرتی رہوں گی روز روز بڑھنے سے تو ایک دفعہ بڑھنا بہتر ہے زرتاشے ہمت کر اور آئندہ پیشی پر سب سچ بول دیں جری نہ کیونکہ جس دن مقدمے کا فیصلہ ہو گیا یہ لوگ تجھے قبرستان چھوڑ کر ہی گھر لوٹیں گے زرتاشے جرپائی پر بیٹھے اپنی سوچ کے تانے بانے بھن رہی تھی جب نوکرانی کی چھوٹی بیٹی زرتاشے کی کمرے میں ناکی لئی کیسی ہو زرتاشے نے مسکرہ کر دیکھتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہوں زرین بی بی جیسے ہی اس نے یہ کہا زرتاشے رونے لگی کتنی بار منع کیا ہے نور مجھے اس نام سے مت بلائے کرو مجھے بابا یاد آ جاتے ہیں نور نے جلدی سے آگے آتے ہوئے ایک پلیٹ زرتاشے کی طرف پڑھائے بی بی روئے نہیں آپ کھانا کھا لیں آج گھر میں بہت بڑی دعوت تھی میں بڑی مشکل سے آپ کے لئے یہ کھانا چھپا کر لائی ہوں جلدی کریں اگر بڑی بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تو گزب ہو جائے گا نور مجھے روٹی کے باسی اور سوکھے ٹکڑے پانی کے ساتھ کھانے کی عادت ہو گئی ہے اب یہ گرم اور مرگن کھانے مجھے حاصل نہیں ہوتے مت لائے کرو میلے لیے اپنی جان اور نوکری خطرے میں ڈال کر آپ نے بھی تو ایک دفعہ میری جان بچائی تھی اگر اس وقت آپ میری مدد نہ کرتی تو آج میری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوتی چلیں جلدی کریں نا نور نے منت بڑے لہچے میں کہا اور خود دروازے میں کھڑی ہو کر پہرہ دینے لگی گرم روٹی اور سالن کے ساتھ نوالے اپنے موں میں ڈالتے ہوئے زرداشے کی آنکھیں مسلسل بڑس رہی تھی آج کتنے عرصے بعد اسے گرم کھانا نصیب ہوا تھا شاید اپنے باپ کے چہلم پر آخری بار کھایا تھا اسے صحیح سے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار گرم اور اچھا کھانا کب کھایا تھا اس وقت دبیر حالہ کنین اور اترت کی فیملیز ہنین کے گھر موجود تھی بیسے آج تم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے میرا خرچہ کروانے کی کیا سوجھی مجھے بلا لیتے میں آ جاتا دیکھو بیچاری نرمین کو کتنی محنت کرنے پڑ رہی ہے نرمین جو ٹی ٹرالی جس میں چائے اور دوسرے لباسما تھیلا رہی تھی ہنین کی بات سنتے ہی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ باقیوں نے مسکرانے پر اتفاق کیا مرد تو ہوتا ہی ظالم ہے وہ کبھی عورت کی تعریف نہیں کر سکتا حالہ نرمین کی سائٹ لی جی نہیں آپ بلکل غلط کہہ رہی ہیں مرد ہی تو تعریفیں کر کر کے اس عورت کا دما کر آپ کر دیتا ہے یقین نہیں آتا تو زریاب سے پوچھ لو بلکہ پوچھنے کی کیا زورت ہے میں بتاتا ہوں جیسے ہی ہنین نے یہ کہا زریاب جو چائے کا سپ لے رہا تھا گھانس نے لگا تبیر نے ہنین کی طرف گھور کر دیکھا کیوں مجھے آنکھیں کیوں نکال رہا ہے جتنے تو نے مجھے آنکھیں ساری زندگی نکالی ہیں اس حساب سے تو تو میرا کرستار بنتا ہے ہنین بھائی چھوڑے نہ یہ سب فضول باندیں اور ہم سب جس ضروری کام سے آئے ہیں وہ سنیں آج ہم سب آپ سے کچھ خاص مانگنے آئے ہیں اترت کی بات سنتے ہی ہنین نے اپنی گول مچول آنکھیں گھما کر پہلے تبیر اور پھر زریاب کو دیکھا سوری بھائی میں کوئی کرزہ ورزہ نہیں دوں گا بیسے بھی اکاؤنٹ کے دیکھ بھال موسا کرتا ہے اور ادھے اتنے امیر بزنسمن کی بہن ایک بزنسمن کی بیوی اور ایک عدد فوجی بیٹے کی ماں ہو کر تم مجھ سے پیسے مانگنے آئی ہو ہنین کی بات سنتے ہی کونین نے انتہائی افسوس سے اترت کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں اب آرام ہے تب کے باقی مسکرہ رہے تھے ہمیت تم سے ایسی ہی بات کی امید تھی اور میں ہمیشہ کتہاں تمہاری امیدوں پر پورا اتروں گا ہنین نے دبیر کی بات کا خطاب دیتے ہوئے سر کو شکریہ کے انداز پر خمد دیا ہنین پلیز پہلے ان کی بات تو سن لو نرمین نے گزالہ بیگم کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اب تم کیوں موم کو آنکھیں دکھا رہی ہو نرمین کے دیکھنے پر ہنین نے اسے ٹوکا یہ جو مزکر جنس ہوتی ہے نا اس کو مونس سے کوئی خدا واسطے کا بیعر ہوتا ہے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو حالہ نے ایک بار پھر نرمین کے تاثرات دھیلے پڑتے دیکھ کر کہا ہر جگہ پر مزکر جنس کو ہی بدنام کیا جاتا ہے یعنی کوئی بھی تظلیل والے کلمات بولنے ہوں تو مزکر جنس کی ہی مثال دی جاتی ہے جیسے دنیا میں سارے مزکر ہی منحوس کوجے اور کالی قسمت والے ہوں عجیب دوگلاپن ہے ملاحظہ ہو نمبر ایک تمہاری تو قسمت کوئے کی طرح کالی ہے کوئی نہیں تو جیسے میس ورلڈ کا خطاب جیتا ہے نمبر دو تم بھی کوئی بات نہیں سمجھتی اُللو ہی ہو تم بھی اب اُللو کی مونس ہی نہیں بنائی گئی تاکہ ان کے جنس محفوظ رہے نمبر تین کیوں گدے کی طرح چلا رہی ہو جیسے گدھی کے گلے میں تان سین بیٹھا ہو نمبر چار بندروں کی طرح اچھلنا بند کرو جیسے بندریہ تو سارا دن تصویر پڑتی رہتی ہے نمبر پانچ آ بیل مجھے مار ہاں جی گائیں کو تو نہ مارنے پر امن اوارڈ دیا گیا ہے نمبر چھے دھووی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اب بتاؤ کتے کو بھی کہیں کانا چھوڑا اور چہاں تاریف مقصودوں وہاں مونس کو زبردستی گسیٹ لیا جاتا ہے نمبر ایک تمہاری آواز کوئل کی طرح سریلی ہے اور مزکر جنس جیسے موں سے ٹرکی آواز نکالتا ہے نمبر دو تمہاری چال موڑنی کی طرح ہے اور مور کو تو جیسے فالج ہوا ہے نا پاؤں ٹیڑے کر کے چلتا ہے نمبر تیل تمہاری ہرنی جیسی آنکھیں اور ہرن کی آنکھیں جیسے ٹیڑی ہوں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانے بھلا حساب نمبر چار میری بیٹی تو چڑیاں کی طرح محصوم ہیں چوڑے تو جیسے ساتھ خود کش جیکٹ باندھ کر پھرتے ہیں حد ہی ہو گئی یار ہنین نے حالہ کو اس کے بات پر اچھا خاصا لمبا چوڑا لیکچر دے ڈالا گلتی ہوگی معاف کر دو ہمیں مگر بات تو سن لو کہ کس کام سے آئے ہیں ذریعات نے ایک دفعہ پھر اصل موضوع کی طرف ہنین کی توجہ دلانی چاہی آہا آج تب بڑی رونک لگی ہوئی ہے اور ہمیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دی ہمیں نے لاؤنج میں ناکھل ہوتے ہی سب کو دیکھتے ہوئے کہا آہ میرے شیر دیکھ یہ لوگ مجھے اکیلا دیکھ کر تنگ کر رہے ہیں ہنین نے اپنے قریب سوفے پر جگہ بناتے ہوئے کہا جب کہ باقیوں کے مو کھل گئے ہم تنگ کر رہے ہیں یا تو ہمارا دماغ کھا رہا ہے دبیر سے رہا نہ گیا تو بول پڑا الزام مت لگا اب میرا بیٹا بکیل ہے تم لوگوں کو دیکھے کرتی ترہ ہنین نے ہمین کے کندے پر اپنا بازو پھلایا باقی لوگ کہاں ہیں ہمین کا اشارہ ہزیفہ ارتضہ مرتضہ زرناب اور ہبا کی طرف تھا زرناب اور ہبا باہر لون میں ہیں اور وہ تینوں نہیں آئے کیوں ہمین نے حالا کی بات سنتے ہوئے اپنا کوچ اتار کر رکھا کیوں کہ جس کام سے ہم آئے ہیں اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں اترت نے محبت بھڑے لہچے میں جواب دیا بیسے آپ سب بردست لگ رہی ہیں کیا میچ ہنین نے ہالا کی ڈرس سرا ہا اگر میچ سیکھ نہیں ہو تو وکیلوں سے سیکھو پانچ پیسد وکیلوں کو چھوڑ کر ہمین نے زرناب کی بات دورائی اور اشارہ اپنی طرف تھا چلو جی آج بات ہو گئی آگے ہنین ہی کم تھا جو کسر رہ گئی ہے وہ اب تم پوری کرو گے نرمین نے ڈاٹ نے والے انداز میں ہمین کو زرناب کے ساتھ پہس کرنے سے روپ نہ چاہا میرے خیال سے کسی اور دن بات کر لیتے ہیں مجھے دیر ہو رہی ہے میں آج ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے election سر پر ہیں زر یعب نیدبیر کو دیکھتے ہوئے کہا زندگی ایک خوبصورت سفر ہے اگر دوست بگیر پڑھ رہا ہوگا دیدار کا انہین کے جواب پر سا بسنے لگے جبکہ نرمین سوچ میں پڑھ گئی کہ کیا بات ہو سکتی ہے ہمین نے کپڑے بدلنے کی نیت سے معصرت کرتا ہوا قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھانے لگا مگر نظر ہبا پر پڑھ گئی کیسی ہو اس سے پہلے کہ وہ اسے چڑیا کہتا ہبا بول پڑی آپ نے بات کیا تھا مجھے چڑیا نہیں کہیں گے ٹھیک ہے میں چڑیا نہیں کہتا کیسی ہو سپیرو اور ہستہ ہوا اپنے کمرے کا دروازہ کھولا وہ اچھے ہیں تو ہوں گے ہمارا حال تو برا کر رکھا ہے خزیفہ دو تین دن سے کافی پریشان تھا کیونکہ مس ماسومہ کا نمبر بن چا رہا تھا سب کی شادیاں ہو رہی ہیں اور میرے مت مطلبہ نمبر سے جواب محصول نہیں ہو رہا کیا مسنا ہو سکتا ہے وہ مسلسل کمرے میں ننگے پاؤں کارپیٹ پر چکر اشار کر گئی ٹھیک ہو بیسے تمہاری آواز کے حساب سے تمہارا نام ترنم ناز ہونا چاہیے خزیفہ خود ہی اپنی بات پر مسکر آیا جبکہ دوسری طرف مکمل خاموش ہی تھی کیا ہوا اتنی جب کیوں ہو اور اتنے دن سے کہاں قیم تھی ایک سوال پوچھو خزیفہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے کہا ایک نہیں دس پوچھو تم نے سوال پوچھنے کے علاوہ اور پوچھنا ہی کیا ہو دا ہے میرا حال تو کبھی نہیں پوچھا ہماری زندگی کا جواز کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے جواز تلاش نہیں کیا جاتے صرف زندگی رہا جاتا ہے زندگی گزارتے چلے جاؤ جواز مل جائے گا اگر آپ کو کسی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ ہو آپ خود ہی کسی سے محبت کرو اور اگر کوئی باوفا نہ ملے تو کسی بے وفا سے ہی سہی محبت کرنے والا زندگی کو جواز عطا فرماتا ہے زندگی میں آپ کو اپنا جواز نہیں دینا بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کے لئے جواز دینا ہے آپ کو کوئی انسان نہ نصر آئے تو کسی پودے سے پیار کرو اس کی پروریش کرو اسے آندھیوں سے بچاؤ توفانوں سے بچاؤ تیز دھوپ سے بچاؤ زیادہ بارشوں سے بچاؤ اس کو پالو پروان چڑھاؤ پھل کھانے والے کوئی اور ہو تب بھی فکر کی کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں تو یہی درخت کسی مسافر کو دو گھڑی سایا ہی عطا کرے گا کچھ نہیں تو اس کی لگڑی کسی گریب کی سردی گزارنے کی کام آئے گی آپ کو زندہ رہنے کا جواز اور ثواب مل جائے گا کچھ نہ ہو سکے تو کسی پتھر کو تراشو پالش کرو اس پر محنب کرو پتھر کا آئینہ بن جائے گا اس آئینے کے اندر زندگی کا جواز لکھا ہوگا مزیفہ کے جواب پر کچھ دیر خموشی رہی پھر محسومہ کی آواز سپیکر سے اُبری آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے زندگی کا جواز مل گیا ہے اور ساتھ ہی کال کٹ گئی کیا مسیبت ہے یار خموشی نے زور سے اپنا موبائل بیٹ پر اچھالا وہ آخری فیصلہ سنا کر ہوئے ربانہ میں لاکھ چیخہ چنا بیالی چنا بیالی ہزیفہ نے کل یونٹ ریپورٹ کرنی تھی اسی لیے وہ آج اپنے پیکنگ میں بہت مصروف تھا اچانک موبائل کیرنگ پشنے لگی جلدی میں بینا دیکھے کال اٹینٹ کی ہیلو سوری آپ شاید مصروف ہیں میں پھر بات کر لوں گی جس طرح ہزیفہ نے مصروف کی آواز میں واز یا ڈر کو محسوس کرتے فوران کہا میں سمجھا تھا شاید خیر چھوڑو تم بتاؤ کیسے یاد کیا میرے خیال سے جب تمہارے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تب ہی تم مجھے یاد کرتی ہو بتاؤ آج کیا سوال پوچھنا مگر جلدی کیونکہ صبح یونٹ جانا ہے اور میں کچھ چھوٹے موٹے کام ہیں جنہیں سمیٹ نہ چاہ رہا تھا پھر واپسے تین ماں بات ہوگی ہزیفہ نے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ اتنا خوش کیسے رہ لیتے ہیں مصروف کے سوال پر ہزیفہ نے لمبا سانس کھینچا اور کہا ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں اس نے کہا میں بیوکف لوگوں سے بحث نہیں کرتا پھر پوچھا پھر کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پوچھنے والے نے کہا پھر بھی اپنی بات یا اپنا موقف ملوانے کے لیے اسے کائل کرنے کے لیے آپ کو اسے کوئی دلیل کوئی جواز تو دینا چاہیے اس پر اس شخص نے پوچھنے والے کو تاریخی جواب دیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور سنو لڑکی میں فوجی ہوں سائیک کالوجیسٹ نہیں جو تم نئے نئے مسئلے لے کر میرے پاس آ جاتی ہو جی بہتر دوسری درف سے کمال فرما برداری کے مظاہرے پر ہوں زیافہ مسکرانے لگا اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیں کرو مجھے بھی تو پتہ ہو کہ جس روح اسے بات کرتا ہوں اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں جواب تو تم نے دینا نہیں اسی لئے انتظار فضول ہے میرا نمبر تین ماہ تک بند رہے گا مشکل ہے کال کر سگو مگر جب بھی ٹائم ملا ضرور کروں گا پریشان مت ہو اور اپنا خیال رکھنا اور پہت سارے سوال جمع کرنا واپس آ کر تمہارا سوال نمہ حل کروں گا اور کبھی امید ہے کہ سکولرشیف بھی لے لوں گا وزیفہ نے ہلکا سا کہہ کہا لگ ٹھیک ہے آپ بھی اپنا خیال رکھنا اور مجھے زندگی کا جواز بتانے کا شکریہ کیا تم شکریہ شکریہ کرتی رہتی ہوں اجیب لگتا ہے مجھے ایک اور بات پوچھوں میں تمہیں آج مکمل اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے جو مرسی چاہے پوچھ سکتی ہو اسی لئے آئندہ یہ جملہ مت پوچھنا یار ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں شادی شدہ تو نہیں مگر جلد ہی مگنی شدہ ہو جاؤں میری اممہ آج کل اسی پروژیٹ پر کام کر رہی ہے انہیں ایک لڑکی پسند آگئی ہے میرے لیے ہزیوہ کے جواب پر پھر سوال آیا کیسی ہے وہ ایک دم پٹا کھا ریڈیو کی طرح سارا دن بچتی ہے مگر تھکتی نہیں ہے چلتا پھرتا انڈین ڈراما ہے کس نے قتم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی دیکھنے میں تاج مہل جیسی اور سننے میں کویل جیسی ہزیوہ کی نظروں میں ایرامین گھوم گئی بہ پھر تو آپ دونوں کی جوڑی بہت سبر تست ہوگی ہاں ہوگی اگر بری تو ہزیوہ کی جواب پر مصومہ کو حیرت ہوئی مطلب یہ کہ مہترمہ فرماتی ہے خبر تار جو مجھے گندی نظر سے دیکھا دو ہزیوہ خوب ہزیوہ گندی نظر مطلب مصومہ وہ لڑکی تمہاری سمجھ سے بہت اوپر کی چیز ہے اسی لئے تم اپنے نننے سے ذہن پر زور نہ دو میں نے تو بتا دیا ہے اب تم بھی بتا دو کہ تم کیسی ہو ہزیوہ کی سوال پر دوسری طرف مکمل خموشی چھا گئی پلیز افون مت بند کر دینا کیونکہ تم ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہو سوچ لو تین ماں بات بات ہوگی ہزیوہ نے جز بات بلاک میل کیا جس میں وہ کامیابی ہو گیا بہت بچ صورت ہوں چھوٹی چھوٹی آنکھیں کالا سیا رنگ ہے پہنس کی بڑوں کو بھی ڈڑا دیتی ہوں آپ بچوں کی بات کرتے ہیں کمال کرتے ہیں اچھا اگر ایسا ہے تو تم مجھے بھی ڈڑا کر دکھاؤ پھر مانوں گا نہیں میں اچھے لوگوں کو نہیں ڈڑاتی آپ بہت اچھے ہیں بریک بلی کے بچے ہزیوہ نے دل میں مصومہ کو ہستے ہوئے سنا اس کی ہیسی بہت پیاری تھی جیسے کوئی جرنہ بہ رہا ہستی رہا کریں اچھی لگتی ہیں اور اب مجھے اجازت دیں وقت کم ہے اور مقابل سخت یعنی ابھی بہت کام کرنے ہے اپنا خیال رکھنا اداس بلکل مد ہونا ٹھیک ہے اللہ حافظ ہزیفہ نے کلوک پر نظر مارتے ہوئے کہا کچھ دیر خاموشی رہی پھر کال کٹ گئی اور سے اور ہوتے جا رہے ہو کابل ایک اور ہوتے جا رہے ہو چل بچے ہزیفہ جلدی جلدی کام سمیٹ اس سے پہلے کہ یہ عشق تجھے ڈی سی کے ہاتھوں ناکوش ہے اپنی زندگی سے حالات سے لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے ماں باپ بہن بھائی دوست اہباب سب کے پاس ہوتے ہوئے بھی عجیب ساخلہ محسوس ہوتا ہے ایک بے نام سے کمی گویا وہ کسی اور دنیا کا باسی ہے اور گلتی سے اس دنیا کے طرف آ نکلا بہت جو ہر پل دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اس وقت خود سے ناراض سہونے لگتا ہے اس پل وہ ہر چیز سے کر جاتا ہے کموشی کے جنگل میں گم ہونا چاہتا ہے جہاں اسے خود اپنے وجود کا بھی پتہ نہ مل سکے تب وہ بے بس ہو کر سیوائے آنسو بہانی کے کچھ نہیں کر سکتا آنسو بھی وہ جو نظر نہیں آتے کچھ نہیں جا سکتے پھر وہ ہوتا ہے اس کی ذات کی اُلجنے ہوتی ہے اور اس کا اللہ ہوتا ہے وہ جو دنیا کے سامنے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے خود پہ مضبوطی کا حول آواز خدا حافظ کہا اور سر چھکا کر زمین کو دیکھ لگی تمہارا کیا خیال ہے وہ لوگ کیوں آئے تھے نرمین نے ڈریسنگ ٹیبل سے لوشن اٹھاتے ہوئے ہنین سے پوچھا جو سونے کے لیے بیٹ پر لیٹنے لگا تھا میرا کھرچہ کرانے اور دماغ چاٹنے آئے تھے کمال کرتی ہو ملنے آئے تھے یار اور کیوں آئے تھے پتہ نہیں تم کیا کیا سوچ تی رہتی ہو میرے خیال سے وہ رامین کے رشتے کے لیے آئے تھے مگر مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون مانگنا چاہ رہا تھا مطلب عزیفہ یا ارتضا مجھے ارتضا زیادہ پسند ہے رامین نے لوشن ہاتھ پر ملتے ہوئے پور سوچ انداز میں کہا پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہے کہ تمہارا دماغ بلکل خراب ہو گیا ہے رامین ابھی بچی ہے ہمین کو نرمین کی بات بلکل پسند نہیں آئی تمہارے لئے چھوٹی ہے مگر دنیا کی نظر میں بڑی ہو گئی ہے یار کیسی باتیں کرتی ہو وہ اگر اس گھر سے چلی گئی تو ہمارا گھر بیران ہو جائے گا اسی کے دم سے رونک لگی ہوئی ہے میں نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کرنا سمجھی انہین جو سونے کی نیعت سے بٹ پر لیٹ رہا تھا نرمین کی بات سن کر اٹھ بٹ اس گھر میں رونک لگانے کے لیے ویسے تو تم اکیلے ہی کافی ہو مگر تمہاری تسلیح کے لیے ارز ہے کہ تمہارے لٹ لے بریکت ہمین سے زیادہ رونک اور کوئی نہیں لکھا سکتا اور یہ کیا کہا تم نے اسے رخصت نہیں کروگے تو اور کیا کروگے شادی نہیں کرنی اس کی کرنی ہے بلکہ دون دام سے کرنی ہے مگر رخصت نہیں کرنا نرمین کی فکر پر ہنین مسکر تم گھر دمات رکھوگے ہنین تم اتنا الٹا کیسے سوچ لیتے ہو بیٹی کے ماملے میں کوئی ڈرامیں اس سے پہلے کہ نرمین اور کچھ کہتی ہنین بول پڑا اچھا تو یہ بات تھی مگر میں پہلے رمین سے پوچھوں گا کہ اسے کوئی اور تو پسند نہیں ہنین نے لیٹنے کے لیے دوبارہ تکیا سیٹ کیا اسے لیٹتا دیکھ کر نرمین پھر بول پڑی ہنین میرے خیال سے کوئی تیز ترار سی لڑکی دیکھ نی چاہیے موسی کے لیے تاکہ دونوں میں سے ایک تو شیر ہو مگر اس سے پہلے کہ نرمین کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی اور ہمین اندر آیا گری کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک پراؤزر میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا آ میرے شیر ادھر بیٹھ وہ نین نے اپنے پاس جگہ بناتے ہوئے کہا چلو جی چھٹی ہوئی اب ان باپ بیٹے نے میری ایک نہیں سنی نرمین دل میں سوچتی ہوئی خود بھی سونے کی تیاری ہنین کے سامنے جب کرامین اور موسی نیچے کاپٹ پر ہیٹر کے پاس پیٹ گئے بزنس کیسا جا رہا ہے سہاب سادے بلکل ٹھیک ٹھاک آپ پیچھ کر لگائے نا کسی دن چلو صبح دیکھتے ہیں موسی کے کہنے پر ہنین نے جواب دیا جی دہی بڑا میں ہوں پہلے میرے آفیس آنا ہے پھر جہاں دل کرے وہاں جائے گا بیسے کیا باتیں ہو رہی تھی اپنی ڈارلنگ سے ہنین نے آنکھ مارکر ہنین سے پوچھا ہنین نے ایک لمبی سانسلی اور دکھی شکل بناتے ہوئے کہا رومانس تو تمہاری ماں کو چھو کر گزرا مجھے حسرت ہی رہ گئی ہے اسی لئے ہم تم لوگوں کی شادیوں کا سوچ رہے تھے مجھے زرناب بہت پسند ہے اور تمہاری ماں ہیبا کے واری صدقے جا رہی ہے وہ چڑیا چھو 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 ماما کی چوائف بلکل ماما جیسی ہیں اور آپ کی آپ جیسی ایک موسی نے زرناب کی سائٹ لی جس میں رامین نے پورا ساتھ دیا بڑائے مہربانی اس گھر کو گھر رہنے دو چڑیا گھر مد بناو نرمین جو کافی دیر سے ان سب کی باتیں برداش کر رہی تھی بول پڑی چڑیا گھر تینوں نے ایک ساتھ کہتے ہوئے ہنین کو دیکھا ظاہری سی بات ہے جس کر میں باپ ہنین جیسا بیٹا ہمین جیسا بیٹی رامین جیسی بہو زرناب جیسی اور داماد ہز زیفہ جیسا ہو تو بس کم اس علاقے میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے میری مانو تو اس گھر کے باہر ملک لادلے کے علاوہ سب کو رگر دیا ہمین نے احتجاج کیا جبکہ رامین اور ہنین نے ہاتھ اوپر کر کے بقائدہ احتجاج کے نارے لگائے احتجاج 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 انصاف 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 بند کرو یہ ڈرامے بازی ساری دنیا سو رہی ہیں اور تم لوگ شور مچا رہے ہو اپنا نہیں نماؤسوم شکل بنا کر ہمین کو دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی ایسے موقع پر کہاں سے اور کس سے سپورٹ ملے میری مانو تو تم دونے اس وقت دھرنا دے دو جب تک ہوم منسٹر تمہارے مطالبات ماننا لے میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں انین نے انہیں مزید شہدی شاہ باش ہونین یہ کس صرف لگا رہے ہو اولاد کو برکٹ اس ساری کروائی کے دوران موس صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا وہ ایسا ہی تھا چھت چاپ سا مجھے لگتا ہے تم لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک دن میرا ہارٹ اٹیک ہو چاہے گا یا پھر دماغ کی رگ پھٹ جائے گی اتنی ٹینشن دیتے ہو تم سب مل کر نرمین نے اپنا سر پکر لیا پھر ایسا کرتے ہیں کہ فوجی دماد کی جگہ ڈاکٹر دماد لے لیتے ہیں اس طرح کسی بھی امرجنسی کی صورت میں آپ کو فوراں طبی امداد گھر پر ہی مل جائے کی رامین نے موسی اور ہمین سے پوچھا موسی تو چھپ رہا جبکہ ہمین نے انگوٹے سے آئی کو اوکی کیا ہنین نے پھیکی مسکرار سے رامین کو دیکھا اور ایک گہری سانس خارج کی بریکٹ شرم نام کی چیز ہنین کی اولاد بھی نہیں نرمین نے افسوس سے سر ہلایا چلو اب تم سب آج کا ڈراما یہاں روک کر سونے چلو جاؤ بہت دیر ہو گئی ہیں کل یہاں سے دوبارہ شروع کر لینا نرمین نے کہتے ہی موسی ہمین اور رامین اپنی ہسی دباتے چلے گئے ان ہنین کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا جب کہ رامین اسے اداس دیکھ کر اداس ہو گئی اور نم آنکھوں سے مسکرانے لگی اسے ہنین کے اندر ایک شفیق باپ کی جھلک نظر آئی جو اپنی بیٹی کی رخصت کا سوچ کر دکی ہو گیا کتنے روپ ہیں تمہارے ہنین ملک زریاب کو اب سچ مجھ محنور کی ذیب پریشان کر رہی تھی اس مسئلے کا کیا حل نکال جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یعنی میں شادی بھی نہ کروں اور محنور راضی بھی ہو جائے ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کا فون جگ مگا اٹھا اور ساتھ ہی ذریاب کا چہرہ بھی جی جناب فرمائے بلکہ حکم کریں ہم پوری قوم کے خادی ہیں مگر آپ کے خاص طور پر سردار ذریاب علی خان یہ میں ہوں ہنین ملک تیری پیڑنی نہیں جو یوں شہہ ٹپ کر رہا ہے اسے طرح بات کر جیسے کرتا ہے تاکہ مجھے کوئی کچھ فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ ہنین کے بات پر ذریاب نے کہہ کھا لگایا پھر کچھ سوچ کر کہا یار میں آج کل مہنور کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں بلکہ سیدھے لفظوں میں اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے خوش کب تھا بلکہ سیدھے لفظوں میں اس نے تجھے ہمیشہ پریشان ہی کیا ہے دکی آتما یار میں اس ٹینشن سے نکل کر خوش رہنا چاہتا ہوں تو میری مدد نہیں کر سکتا جرے آپ کی بات پر ہنین نے ہستے ہوئے کہا اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو دو اصول اپنا لو نمبر ایک کسی کے معاملے میں ابباجان مت بنو نمبر دو کسی کو اپنے معاملے میں ابباجان مت بننے دے ہنین دل تو کر رہا ہے تجھے دفع کر دوں اور تیرے اوپر فاتحہ پڑھ کر فارق ہو جاؤں پر کیا کرو تو یار ہے اپنا بتا کیا مدد کر سکتا ہوں میں تیری بس بیٹا چاہیے اسے اس کے اندر کی محرومی بولتی ہے مجھے شادی کے لئے فورس کر رہی ہے بس جی اپنے اپنے نصیب ہیں خوش قسمت ہے تو یار بڑھنا ہم اور نین لے یا پھر تو میری بیوی بن جا اگر تو میری بیوی بنا تو جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا پڑے گا اور اگر میں تیری بیوی بنا تو میری ساری زیبیداریاں تجھ پر مطلب خرچہ برچہ زیادہ بکواس نہیں سیدھی ترہ بتا دے کیا چاہیے تجھے لالچ کے بغیر بھی کام کر دیا کر کبھی نکم میری جان یہ سب پیسے کا کھیل ہے اگر تُ مجھے ابھی تھوڑی سی شاپنگ کرا دے تو میں تیرا مسنا ایسے حیل کروں گا کہ تو خود بول اٹھے گا اس سے اچھا تو مسنا ہی تھا یہ بات ہنین نے دل میں کہیں تو تُ خود دھران رہ جائے گا اور مسکرا کر ذریعب کے طرف دیکھا جو اپنا کریٹ کار دھونین کے طرف بڑھا رہا تھا بس اب تُ میری بات کور سے سن بیوی چاہتی ہیں شوہر ان پر مرتے ہیں تو کہتے ہیں پر جب وہ پر جا کے مرتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے میں مر گئی مطلب اب تُ ایک بار پھر عشق کر وہ کیا ہے نا دو جی باری بھی ہویا پیار دو جی باری ہویا ہے تیرے نال انہیں نے اپنی گوئر مچول آنکھوں کو گم آ کر کہا جب زیاد نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا بی بی جی چلدی کریں میرے کپڑے پہن لیں سچ میں آج بہت اچھا موقع ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا موقع پھر ہمیں ملے گا نور بریکٹ نوکرانی کی بیٹری نے زرداشے کو کہا اور ہاتھ نے پکڑے ہوئے کپڑے اس کی طرف پڑھائے نور تم میری چہلوں والے دن ہی یہاں سے چلی جاتی زرداشے نے آنسو صاف کرتے ہوئے چواب دیا بی بی یہ تین کھانے چلی جانا یہاں سے تو اچھا ہوگا نور کے اسرار پڑھنا چاہتے ہوئے بھی زرداشے اس کے کپڑے پہن کر تیار ہوگئی بی بی اپنے ضروری کاغذات رکھ لیں اور یہ پیسی بھی نور نے اپنے دوپٹے کے کونے میں بندے ہوئے کچھ روپے زرداشے کو دیئے میں تمہارا احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی مگر سمجھ نہیں آ رہی کہاں جاؤں زرداشے نے نور کے گلے لگتے ہوئے کہا بی بی میری ماں نے تو ٹرین پر بیٹھ سکیں بیٹھ کر کسی دور شہر چلی جائیں ٹرین کا سفر لمبا بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی آپ کو سوچنے کے لئے کافی وقت مل جائے جلدی کریں کہیں چھوٹے سامتہ آ جائیں نور یا باہر دیکھتے ہوئے کہا مگر گاؤں ملے خود سنبھال لینا کسی محفوظ مقام پر پہنچ مجھے اطلاع کر دینا ٹھیک ہے مگر تم میرا دوسرا کام بھی یاد سے کر دینا زرتاشی نے دوبارہ گلے لگتے ہوئے کہا ہمین ڈرائیونگ سیٹ پر تھا حزیفہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جبکہ موسیٰ ارتضا اور مرتضا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یہ سب مل کر آج حزیفہ کو یونٹ چھوڑنے جا رہے تھے گاڑی میں مکمل خموشی چاہی ہوئی تھی موسیٰ اور مرتضا موبائل پر اپنی اپنے بزنس اپڈیٹ چیک کر رہے تھے جبکہ ارتضا ایک پیشنٹ کی زوئے این گین جاؤ بھے آشی کو تو انہوں کتے پین ہمین کے شیر پر سب دے ایک بار سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا اور پھر ہسنے لگے یہ تجھے اچانک کیا دورے پڑھنے لگتے ہیں مجھے لگتا ہے تو اسلام آباد کی بجائے امرت سر میں پیدا ہوا تھا پھر اسے رونگ نمبر پر ایک حسینہ مل گئی جس کے بعد وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوا ملا میرے پاس تم ہو ساری کار کہکہ وں سے گنج اٹھیں پس کرو یار اب اس ڈرامے کا پیچھا چھوڑ بھی دو جبکہ حزیفہ نے ہمین کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے جواب دیا میرے پاس بم ہے جس پر ایک بار پھر سب اس لگے بیسے زرناب بلکل ٹھیک کہتی ہیں تجھے پڑھنے لنڈن بھیجا تھا مگر شاید تو لنڈن کی وجہ امری سر چلا گیا اور سکھوں سے یاریاں لگا نہیں جس کا تیری شخصیت پر گہرا اثر ہوا ہے پہلی بات یہ کہ میرے نزدیک لنڈن اور امری سر میں کوئی خاص فرق نہیں دونوں شہر میں کسیر تدات میں سکھ نظر آتے ہیں دوسری بات میرا روم میٹ ایک سکھ تھا جو اکثر مجھے پنجابی جوکس سناتا رہتا تھا تمہیں بھی میں ایک خشونت سنگھ کا واقعہ سناتا ہوں خشونت سنگھ لکھتے ہیں ایک بار میں جہاز میں مومبئی سے سنگھ پور جا رہا تھا ایک خاتون میرے برابر کسی پر بیٹی ہوئی مجھے مسلسل گورے جا رہی تھی میں سمجھ گیا کہ اس عورت نے آج تک کوئی سردار نہیں دیکھا سفر کے دوران جب air hostess چائے اور snacks لائی تو میں نے سوچا کہ اس خاتون سے گفتگو کا آگاز کروں اس کا نام مارگریٹا تھا اور اس کا تعلق سپین سے تھا دورانے گفتگو اس نے پوچھا آپ کون ہے میں انگریزی میں کہا I am sick I am sorry وہ خاتون i am sick as of religion وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا کہنے لگی it is nice meeting you i am also sick of religion واقعہ سن کر سب ہزنے لگے حد ہے یار تو اکیل کم اور مزہ نگار زیادہ لگتا ہے ارتضہ نے کہا جس پر سب نے اس کا ساتھ دیا اچھا پھر یہ حزیفہ کیا لگتا ہے تمہیں اس کی حرکتیں بھی تر نوٹ کرو ہمین نے کہ کہ کہنے پر حزیفہ نے گور کر اسے دیکھا ہاں جی فو جی بھائی آپ آج کل کیا کر رہے ہیں موسیٰ اور مرتضی نے پوچھا تمہیں پتہ ہمین ہر وقت بکواس ہی کرتا رہتا اس کے باتوں کو سیریز نہ لیا کرو یہ مجبور ہے چھپ رہا نہیں سکتا میں نے چھپ رہ کر دیکھ لیا ہے نہیں رہا جاتا چھپ ہمین نے شرمندہ ہونے کی وجائے آگے سے اقرار کیا یار ویسے ایک بات ہے محبت ہے بڑی بلکہ موسی ابھی اتنا ہی بول پائے تھا کہ ہمین نے اس کا جمعہ اچھک لیا انسان کی پہنچان دولت سے نہیں بلکہ شناکتی کارٹ سے ہوتی ہے پاگلو کیڑی کم دیگ گل دسہ میں تو جس پر سب بستے لگے جبکہ موسی نفی میں سرہ لیا اس کے ساتھ کوئی بھی کام کی بات کرنا فضول ہے ہزیفہ نے موسی کی طرف دیکھ کر کہا اور ایک بار پھر ماسومہ کا سوچ کر نمبر ڈائل کیا اللہ خیر کرے کیوں فون نہیں اٹھا رہی پہل تو جا رہی ہے پتہ نہیں کیوں مگر ہزیفہ کو عجیب سے بیچینی ہو رہی تھی جسے کوئی محسوس کرے نہ کرے مگر ہمین محسوس کر رہا تھا جدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فون سالن پر ہوگا ہمین نے آہستہ آواز میں ہزیفہ کو تسلی دی چلیں جی کیپٹن سید ہزیفہ بخاری آپ کا سسرال آگیا ہے رخصت ہونے کی تیاری کریں یونٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے ہمین نے نیچے اترنے کا اشارہ کیا جس پر سب نیچے اتر گئے اور باری باری ہزیفہ کو گلے لگا کر خدا حافظ کہا اپنا خیار رکھنا اور شہید ہونے کے بارے سوچنا بھی مت کیونکہ ہم نے ابھی بہت سارے دن ساتھ گزارنے ہے موسی نے پیار سے کہتے ہوئے ہزیفہ کو خود سے الگ کیا اور کمر پر تھپکی دی شہید محبت نہ کافر نہ گازی ہمین نے مکہ بنا کر ہزیفہ کے مکہ پر مارا اور ہاتھ ملاتے ہوئے مسکر کر کہا میں تیرا کام کرنے کی بعد تو کبھی اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکیں گے زندگی انتہائی صفاق اور خوف ناک حد تک ظالم ہے یہ آپ کو وہ دن بھی دکھاتی ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا زندگی ہر وقت آپ کو ماں کی گوت میں لوڑی نہیں دیتی بلکہ کبھی کبھی ہوئی ترقیب پر عمل کرنے کا سوچ رہا تھا مگر وہ محنور کو دوکھ نہیں دینا چاہتا تھا اسے آج بھی محنور سے اتنی محبت تھی جتنی پچیس سال پہلے وہ آج بھی اس کے لیے اتنی حسین تھی جتنی پچیس سال پہلے تھی چائے محنور کی سرط آواز نے اسے سوچوں سے نکالا اس سے پہلے کہ محنور چائے کا کبھ رکھ کر پلٹ دی زریعہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا بیٹھو مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے زریعہ دل میں ہنین سے مخاطب ہوا یار مروانہ دینا تیرے مشورے بھی تیرے طرح عجیب ہوتے ہیں ہاں کہو محنور نے روک مورتے ہوئے پوچھا جس کا مطلب تھا وہ زریعہ سے نراز ہے میں بہت سوچ رہ اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے تمہاری پات مان لینے چاہیے میں دوسری شادی کے لئے تیار ہوں زریعہ کی بات پر محنور اس کے طرف گھنگ گئی کہ تم دوسری شادی کروگے انداز اور لہجے سے بے یقینی آیا تھی تم خود ہی تو کہتی ہو زریعہ کو تیر نشانے پر لگتا میکا کیا یق لگزی جواب آیا وہ تمہارے اور زرناب کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی زرناب کو خیر میں ہوسٹل میں شیفٹ کر دوں گا مگر تم زرناب نے سوچ نی کی آکٹنگ کی تم ایسا کرنا گاؤں چلی جانا ہاں یہ ٹھیک رہے گا زرناب نے دیکھا کہ مہنور کے چیرے پر کافی شکنے نمودار ہوئی جو اس بات کا سب تھا کہ اس زرناب کا مشورہ زر پسند نہیں آیا کون ہے وہ لڑکی ہے زرناب نے مزے سے کہتے ہوئے سو پہ کسا ٹیک لگا لی دفا کرو اسے کوئی اور دیکھو مہنور کہتی ہوئی اٹھنے لگی جب زریاف کی بات نے اسے چونکا دیا مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے مطلب وہ مجھے پسند آ گئی ہے یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں شیط نہیں بلکہ یقینا مجھے دوسری بار محبت ہو گئی ہے رامین کو کافی دن ہو گئے تھے تم جیلس ہو رامین نے آنک تباہ کر کہا جس سے ہی بامر سی چڑھ گئی بیٹھو آتے ہی کیا لڑنا شروع کر دیا ہے حالہ نے ہستے ہوئے دونوں کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا آتی رہا کرو تم دونوں سے ہی میرے گھر میں رونک ہے بیٹھیوں کے بغیر گھر بلکل کھالی ہوتا ہے یہ تو آپ زیادتی کر رہی ہے ارتضہ جو کلینک جانے کے لیے سیڑھیوں سے اترتا ہوا لیدر کی جیکٹ پہن آتا حالہ کی بات سنتے کہنے لگا جبکہ نظرین رامین پر تھیں آؤ پٹا کھے کیسی ہو بہت نے کہا اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تو رامین کے کہنے پر اسے حیرت ہوئی پر یہ سوچ کر کہ شاید ماما نے کوئی ایسی بات آنٹی نرمین سے کی ہو مطمئن ہو گیا تو آپ کہ لیں میں جانتا ہوں آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں کچھ بھی اس نے مسکر آ کر کہا تو وہ رامین کو پہلی بار سہر لگا ایسی بات تو نہیں ہے رامین کو اس کا یوں کہنا برا لگا ایسی ہی بات ہے کیونکہ مجھے خبر ہے محبت کسی لحاظ کسی صورت ہر بار میرے ہی آڑے آتی ہیں آپ تو ہمیشہ سے ہر لحاظ سے آزاد ہیں وہ پھر مسکر آیا اور اسے اسی کے انداز پھر جواب دینے لگا اسی لیے آپ کہیں جو آپ کہنا چاہتی ہیں اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلا کھی رامین نے اسے مزید چڑھا اچھا مگر ایسے ہے کہ میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے رسانیت سے کہا مگر میں نہیں چاہتی رامین کے سختی سے کہنے پر اس نے پل بھر کو دیکھا یہ میرا درد دسر نہیں شادی تو بہرحال آپ کو مجھ سے ہی کرنی ہوگی آپ چاہیں یا نہ چاہیں روکے یا ہس کے لڑجے کر کے آپ کو میرے ساتھ ہی رہنا ہے سخت لہچے میں کہتا وہ رامین کے دل کو مطمئن کر گیا مگر پھر بھی تم میرے ساتھ بہرحال زبردستی نہیں کر سکتے وہ ہس نگ آپ میری نرمی کا ہر بار ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں اور اٹھانا سکتا آپ کی خوشی کے لیے بھی نہیں رامین کا دل جہاں وہ بولتا ہی چاہے مگر وہ چھپ ہو گیا تم ایک انتہائی دھیٹ انسان ہو ایسا کہنے پر وہ مسکرہ کر کہنے لگا ہاں بس آپ سے تھوڑا سا ہی زیادہ ہوں اس کے بائیں گال میں پڑھتا رامین کو بہت اچھا لکھا میں صرف مزاک کر رہی تھی گفتگو سیریس ہونے لگی تھی تو رامین نے سائٹ بدلی کہیں حالہ یا ہی بنا آ جائیں ہاں جانتا ہوں یہ مزاک نہ ہوتا تو آپ دوبارہ کبھی کچھ بولنے کے قابل نہ رہتی کیا مطلب ہے تمہارا مطلب صاف ہے اگر یہ سچ ہوتا تو میں آپ کی گدی سے آپ کی زبان کھینش لیتا اور آپ پھر دوبارہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہتی تم اتنے بدتمیز کبھی نہیں تھی آپ بھی اتنی بدلے حاص کبھی نہیں تھی تم مجھے زہر لگتے ہو اور آپ تو جیسے مجھے کم مجھے تم سے ذرا بھی محبت نہیں مجھے آپ سے ذرا بھی نفرت نہیں ہے تم مجھے بلکل اچھے نہیں لگتے آپ مجھے بلکل بڑی نہیں لگتی بتمیز کرتے وقت بھی نہیں کیا تم واقع میری زبان کھیش دیتے ہاں میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے آپ نہیں جانتی کیونکہ میں ایسا کر سکتا ہوں آپ اگر مجھ سے دور جانے کی بات کریں گی تو میں ایسا ہی کروں گا اور میں بینا بتائے چلے کہ تو دنیا گول ہے بی بی آنہ آپ نے میرے ہی پاس ہے تم مجھ سے واقعی اتنی محبت کرتے ہو آپ کو برداش کرتا ہوں یہ میری محبت کا مو بولتا ثبوت ہے تم انتہائی بےہود آدمی ہو ہاں تھوڑا سا ہوں اچھا سنو تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں تم مجھ سے شادی کروں گی یا نہیں کرنی تو ہے نا پوچھنے کا فائدہ اچھا پوچھو نا میڈم کیا آپ ہمیں اپنا مزاجی خدا ہونے کا شرف بخش کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی ہاں کروں گی مگر ایک شرط پر رامین نے گلابی ہوتے ہوئے مسکڑا کر کہا تو اٹھزا اسے گھو نہیں لگا کیسی شرط تم نے جو مجھ سے آج اتنی بطمیزی کی ہے اس کے لئے مجھے sorry کہو میں نے بطمیزی کی ہے یا آپ نے sorry کہو ادا دکھائی وہ نیسار ہوا sorry اب اٹک بیٹک کرو رامین نے ہس کر کہا جس پر اٹھزا کا حیرت سے مکل گیا یار sorry کہا تو ہے اس نے انتجا کی اٹھ تک بیٹک کرو رامین نے دوبارہ کہا اور وہ حقیقت مان گیا رامین کے بلند ہوتے کہہ کہیں شاید اسے پہلی بار برے لگے تھے کیونکہ ہبا اور حالہ رامین کے کہہ سن کر سوالی عزیز listeners that was the end of episode 2 hope that you like it ڈیوڑھ کھل رکی کھنے 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 ناو کے ساتھ اللہ حافظ